ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم جس میڈیشن کا دورہ کریں گے اور چچا کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ ویلیویبل جو علامات ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے اس کا نام ہے کالی کار پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں میڈیشن کا نام ہے کالی کار دوستو یہ میڈیشن ادھیڑ عمر کے جتنے بھی امراض ہیں یعنی بڑے لوگوں کے جتنے بھی بڑی عمر کے جتنے بھی در کرانے والے امراض ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی نایاب میڈیشن ہے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ادھیڑ عمر اور بڑاپے میں جو زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ سب سے بیسٹ میڈیشن ہے اس میں دوستو دمہ کا حملہ ہے اس کا اثر سینے میں ہے اور پھرپڑوں پر ہے اور اس کے علاوہ جنسی زندگی ہے اس کے اوپر ہے جس میں جو مسائل بنتے ہیں یہ اس کے لیے بڑی کامیاب میڈیشن ہے دوستو آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اپس میلیفکہ میں جیسے ڈنگ لگنے کے احساسات ہوتے ہیں اسی طرح مریض کے متاثرہ جگہوں پر جہاں جہاں پر اس کو درد ہو رہا ہے وہاں پر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی کانٹا یا سوئی یا ڈنگ لگنے جیسے درد کا احساس ہوتا ہے اس میں مریض کے اوپر والے جو پپوٹا ہے وہ استثقائی سوجن کا شکار نظر آتا ہے بعضوں میں بعض میڈیسن میں جو ہے سوجن یا پھولا ہوا یا سوجا ہوا نیچے والا حصہ ہوتا ہے مگر اس والی میڈیسن میں کالیکار میں مریض کا اوپر والے جو پپوٹے ہوتے ہیں وہ سوجی ہوئے ہوتے ہیں دوسرا دوستو اس میں آفٹر قوائشن یعنی انٹرکورس جو زوف ہو جاتا ہے بسارت کا یعنی نظر کمزور ہو جاتی ہے جمع کے بعد جمع کے بعد بہت ساری کمزوریوں میں ویٹنیس یا سابی تکن تکاور یہ اس کے لیے بھی بڑی نایاب اور کامیاب میڈیسن مانی گئی ہے دوستو اس میں متاثرہ مقام پر متاثرہ مقام پر جب آپ پیشنٹ کہتا ہے کہ تکلیف کب زیادہ ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ متاثرہ جگہ پر یا جس جگہ پر درد ہو رہا ہے یا بیماری ہے یا مسئلہ ہے تو وہاں پر اس طرف اگر وہ لیٹے تو درد میں اضافہ ہو جاتا ہے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے بارکس برای یونیا کے جس میں آپ متاثرہ جگہ کو دبائیں گے یا اس کی طرف سوئیں گے تو وہ جگہ ٹھیک پیشنٹ کو بتر محسوس ہوتا ہے یہ دونوں کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے برای یونیا میں متاثرہ جگہ کو دبانے سے آرام آتا ہے اور کالی کار میں متاثرہ جگہ کو دبانے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اس میں استسکائی سوجن پائی جاتی ہے جسم کے کسی بھی اسے میں سوچ استسکا یہ دونوں کیفیات اگر ہوں تو بہترین میڈیشن ہے اور جماع کے بعد کسی جسم کی کوئی کمزوری آ جائے تو اس کے لیے جیسے ہم چینہ دیتے ہیں اور ایس اڈفاس ہے ہمارے تو اس کے لیے یہ ایک بہترین میڈیشن ہے دوستو اس میں درتز ہے شروع جب بھی ہوتا ہے تو وہ کمر کی طرف پھیلتا ہے بغیر مناسب طریقے سے درتز ہے جو ہے اس کا جو سر پیر نظر نہیں آتا تو درتز ہے پیچھے کو کمر کی طرف اوپر کی جانب محسوس ہوتا ہے اس میں جو حملہ ہوتا ہے دماغہ وہ تقریباً سوق دو سے تین بجے کے درمیان ہوتا ہے جیسے آپ نے عام طور پر آرسینک ایلپم میں بھی دیکھا ہوگا پڑھا بھی ہوگا مگر اس میں کم ہی بیشی اصل اس کی دوسرا دوستو ان لوگوں کو جن کو مو دھوتے ہوگا نقصیر پھوٹ جاتی ہے یہ اس کے لیے بھی ایک کامیام میڈیسن ہے دوبارہ میں بتاؤں گا کہ نقصیر کے لیے جب مو حالت ہو جائے تو نقصیر چل پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک نایام میڈیسن ہے دوستو جب مریض کو حملہ ہوتا ہے دماغہ کا تو اس میں مطلی یا کیا جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی کھانسی کا دران یا ویسے سانس لینے کا دران مطلی یا کیا جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب مریض کھانستا رہا ہے تو اس میں صبح دو سے تین بجے جو مرض میں اضافہ ہوتا ہے ساتھ ٹھنڈک سے اور ٹھنڈ سے اور سردی میں اس میں مرضوں میں یا علامات میں جتنی میں نے بیان کیا اس میں اگر اضافہ ہو جائے تو سب سے پہلے دوسری میڈیسن کے ساتھ آپ کو کاری بات کو بھی ذہن میں رفنا ہوا دوستو آپ ہمارے اس چینل کو بہت پسند کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کا شکریہ اور جن جنہوں نے شیئر کیا ہے ان کا بھی شکریہ اور ہمیں بتاتے جائے کہ اس میں کیا کیا ہم اپنے چینل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ساتھ ہم ہمیں بتائیے کہ ہم کن موضوعات پر جو ہے ویڈیوز یا اپنے اپیسوڈ بنائیں تو آپ ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں سوال بھی کر سکتے ہیں وارس اپ پہ بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی کومنٹس میں بھی آپ دے سکتے ہیں ساسا ہمیں سبسکرائب کرتے جائیے اور شیئر کرتے جائیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو ساتھ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اجازہ جاتا ہوں اللہ حافظ